آج فیصلہ بات کے اندر جو ہمارے چار کیسز ہیں جو کہ بوگس کیسز ہیں جھوٹے کیسز ہیں گھٹیا کیسز ہیں صرف وکٹمائزیشن ہے مجھ سمیت بہت سارے کارکنان کے اوپر خواتین کے اوپر اور لیڈران کے اوپر ہیں صرف اس نہیں کیے گئے حالانکہ میں نو میہ کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی تاکہ ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں خان صاحب کا ساتھ تو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا پی ٹی آئی تھی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ رہے گی اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ ضرور ہے انشاءاللہ کہ مشکل وقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا ابھی جو عدد جیسے گھٹیا کیسز ختم ہوا ہے ہمیں امید ہے کہ آگے بھی کیسز ختم ہوں گے میرے ساتھ جو میری لائر ہیں شفیق صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں ہماری فیست آباد میں تمام کارکنان کی تمام لیڈران کے اور میں اپنے زمانتیوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں آج میری بیل بانٹس تھی جتنے زمانتیوں نے دیکھیں یقین کریں ہمارے میرے اوپر تو کوئی آپ ٹوٹل پینتالیس اف آئی آر ہو گئی ہے شہر شہر کے اندر ہمارے پاس تو نہ کوئی جائدہ دیں ہیں نہ ہم نے کوئی لوٹ مار کی ہوئی ہے کہاں از ہم اتنے مچل کے لے کر آئے ہیں لیکن یہ ہمارے یہ جو آئی لیف کے شفیق صاحب یہاں پہ یا جو ہمارے لوکل کارکنان ہوتے ہیں وہ ہماری زمانت دیتے ہیں وہ ہماری گارنٹیز دیتے ہیں تو آج بیل بانڈز ہو گئی ہے شکر ہے یہ مرحل ابھی تے ہوا تو میں اپنے فیست آباد کے ٹائگرز کا ٹائگرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ زرطاز گل کے لیے زمانتی بنے یہ ہم آپ کا جو آپ نے ہمارے لیے ایک کتنے احسان کیا ہمارے پر اس کو ہم انشاءاللہ پوری عمری حاضر کریں تحریک انصاف کا مجودہ صورتحال میں لائے عمل کیا ہوگا دیکھیں تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اس کو جو ہمارے اپنینٹے جلدی تسلیم کر لیں تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ پی ٹی آئی کو تسلیم کر لیں دوسرا آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں تو آپ کو افاقہ ہوگا تکلیف میں یہ خود رہیں گے ہم تو آگے بڑھتے جائیں گے ووٹ ہمارا بڑھ رہا ہے خان سب کی پاپولیریٹی بڑھ گئی ہے ہماری پارٹی جیو ایکسپینڈ ہو رہی ہے ہر کوئی پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہے انشاءاللہ عمران خان سرخ رہوں گے تو ہماری پارٹی تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں حکومت ہی کرے گا اور عمران خان مزرعظم رہے گی اور رہے گی آپ کے اوپر تو بندی لگانے کی حکومت سوچ رہی ہے تو آپ کا لہے عمل آگے کیا ہے دیکھیں جو پی ٹی آئی میں اسپیشلی پی ایم ایلین یہ دو سال سے ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے پی ایم ایلین کے پاس ووٹ نہیں ہے پذیرائی نہیں ہے یہ کہانے رجیم کے چینج کے ساتھ شروع ہوئی ہے جب ایک چلتی ہوئی پاکستان کی جب جی ٹی پیز بہت زبردست جاری تھی عمران خان کی حکومت کو ضمیر فروشی کر کے اپنے برونے اکاونک ساتھ مل کے گرا دیا اس کے بعد جب الیکشن ہوا الیکشن میں ہماری پارٹی کا سیمبل چین لیا ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا ہمارے کارکنان کو اغواہ کیا گیا ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو اکتیس سال کی رات و رات سزا دے گئی ہے اور ہمارے بلے کا نشان چینے کے بعد کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ہمیں الیکشن نہ لڑنے دیا جائے ہمارے آروس کے دفتر کے سامنے داخلہ ممنوتہ ہمارے نومینیشن پیپر ریجیکٹ کیے جاتے تھے اور ہمیں تو اپنے علاقوں میں بھی جانے کی پرمیشن نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے سر خرور کیا اس کے بعد بھی یہی ہوا کہ طول دینے کیلئے پی اے میلین کی حکومت کو طول دینے کیلئے جو فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے اب جانبوچ کے کور کھیل کھیلہ جا رہا ہے کیونکہ ہماری ریزرو سیٹے ریورس ہو گئی جو کہ ہمارا حق تھا کسی نے ہمارے اوپر احسان ہی کیا مائنورٹیز اور ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کا حقہ ہمیں واپس مل گئی اور پی ٹی آئی ہماری واپس ہماری پارٹی بے ہمیں واپس ہو گئی جس سے حکومت گبرا گئی ہے پی اے میلین ویسی شر پسند ہے یہ موڈل ٹان میں جو پریڈنٹ خواتین تھے اس کو پر انہوں نے گولیا چلائی ہے یہ فورن فنڈنگ لیتی رہی ہیں اسامہ بن لادن جس سے دنیا کامتی تھی القاعدہ کا سربراہ بن ازیر بھٹو نے کہا کہ اسامہ بن لادن سے بھی فورن فنڈنگ لی نماز شریف نے بن ازیر کے حکومت کو گرانے کے لیے تو یہ شر پسند جماعت ہے یہ ملک میں چاہتے ہیں تاثبوں یہ چاہتے ہیں ملک میں جو ہے وہ ایسی سیاست ہو کہ کسی کو اپنے پاس جگہ نہ ملے تو تو یہ ان کا خواب ہے کہ یہ ہماری پارٹی کو ختم کریں گے نہ ہماری پارٹی کو بین کر سکتے نہ ہماری پارٹی کا رائٹ چین سکتے ہماری پارٹی برقرار ہی گی اور اگر یہ پی ٹی آئی کو پر بین لگانے کی کوشش کریں گے تو پورا پاکستان سرکو کو پورا اور اس کی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پورا پاکستان ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایڈہاک میں ججز بڑھتے کریں کہ اور اس کے لیے ایک نئی اکمت اعملی لگائی کہ پی ٹی آئی کو بلیند کیا جگہ اس وقت کیا کہیں گے دیکھیں ہمیں ایڈہاک ججز پہ یہ اتراز موکہ علمہر کے اوپر کہ اس موکہ کے اوپر جب پاکستان تھے لیکن صاف دوبارہ ریجسٹر جماعت ہوگی پی ٹی آئی جس کو سپریم کورٹ نے کہا میرا خود واپس نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے ایس پی ٹی آئی کیا میں پی ٹی آئی تھی اور میں پی ٹی آئی ہوں اور میں پی ٹی آئی رہوں گی یہ ہمارا حق کوئی نہیں چھین سکتا پھر ہماری ریزرور سیٹے ہمارے پاس واپس آئی ہیں دیر سہی لیکن ہمیں انصاف جو ملنا شروع ہوا تو پھر حکومت بکلا گئی انہیں نے کہا کوئی کرائے کے ججز لے لیتے ہیں اور اپنا کوئی کورٹ کو چلا لیں گے لیکن میں بتاؤں آپ جو اٹھانون آزار کیسز پینڈنگ ہیں آپ ان کے فیصلے ضرور کریں ان کے ذریعے لیکن آپ ٹی آئی کو نہ بین کر سکتے ہیں آپ ہماری ریزرور سیٹے جو ہے وہ ریوریز کر سکتے ہیں یہ میلا فائیڈ انٹینشن ہو جائے گی لیکن آپ پی ٹی آئی کو نہ بین کر سکتے ہیں آپ ہماری ریزرور سیٹے